السلام علیکم ورحمت اللہ غصل کرنے میں لوگوں سے یہ پانچے غلطیاں ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ان کا غصل نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ان غلطیوں کی نشاندہی کروں گا آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا غصل کی غلطیاں بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے غصل کا مسنون طریقہ بتاتا ہوں کس طریقے سے مسنون طریقے سے غصل کیا جاتا ہے دیکھئے جب آپ غصل کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹو تک دولے اور استنجا کی جگہ کو دولے خواہ ان دونوں جگہوں کے اوپر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹو تک دولے اور نجاست کی جگہ کو اچھی طریقے سے دولے دوسرے نمبر پر بدن میں جہاں جہاں نجاست لگی ہو آپ اس کو اچھی طریقے سے دو کر ساف کر لے تیسری نمبر پر آپ اچھی طریقے سے عوضو کر لے سنت کے مطابق لیکن اگر آپ ایسے جگہ میں عوضو کر رہے ہیں جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے یا جہاں پر آپ غسل کر رہے ہیں وہاں پر پانی جمع ہوتا ہو تو پھر آپ عوضو تو کریں لیکن اپنے پیروں کو نہ دوئے پیر کو غسل کرنے کے بعد پھر آپ دو لیں شروع میں جو ہے عوضو کے دوران آپ اپنے پیروں کو نہ دوئے لیکن اگر آپ کسی اونچے جگہ میں کڑے ہو کے غسل کر رہے ہیں مثلا کسی پتر کے اوپر یا کسی سٹول کے اوپر آپ غسل کر رہے ہیں چوکی کے اوپر تو پھر آپ اپنے پیرو کو عضو کی دوران کو دو سکتے ہیں جب آپ نے اچھے طریقے سے عضو کر لیا عضو کرنے کے بعد اب چوتے نمبر پر آپ تین مرتبہ اپنے سر کے اوپر پانی بہائیں تین مرتبہ اپنے دائیں کندے کے اوپر پانی بہائیں تین مرتبہ اپنے بائیں کندے کے اوپر پانی بہائیں اس طریقے سے آپ اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہائیں ایک جگہ بھی بال کے برابر خوشک نہ رہیں پہلی مرتبہ جب آپ اپنے جسم کے اوپر پانی بہائیں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر دیں تاکہ دوسری مرتبہ آپ پانی ڈال دیں تو آپ کا پورا جسم گیلا ہو جائے کوئی جگہ خوشک نہ رہیں جب آپ نے اچھے طریقے سے اپنے جسم کے اوپر پانی ڈالا آپ نے غسل کر لیا اس کے بعد پھر آپ اپنی جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آجائے اس کے بعد پھر آپ اپنے پیروں کو دولیں اگر آپ نے ایسے جگہ میں وضو کیا تھا جہاں پر پانی جمع ہو رہا تھا تو آپ آخر میں پاک جگہ میں کڑے ہوکے آپ اپنے پیروں کو دو سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی انچی جگہ پہ کڑے ہوکے غسل کیا تھا تو پھر آپ اسی وقت اپنے پیروں کو دولیں آخر میں پھر دونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہے مسنون طریقہ غسل کرنے کا اب آتے ہیں ان غلطویمیوں کی طرف جو بعض ساتھی غسل کرتے وقت وہ غلطیاں کرتے ہیں ایک غلطی تو یہ ہے کہ بعض ساتھی سے غسل کی دوران چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ غسل میں تین چیزیں فرض ہیں ان میں سے کوئی اگر ایک بھی رہ جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوتا سب سے پہلے کیا ہے اچھی طریقے سے کھولی کرنا دوسری نمبر پر ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک اور تیسری نمبر پر سارے بدن کو دونا پورے جسم پر پانی ڈالنا یہ تین چیزیں فرض غسل کے اندر اب بعض ساتھیوں سے غسل کی دوران یا کھولی کرنا بھول جاتا ہے ناک میں پانی ڈال دیتے ہیں اور پورے جسم پر پانی ڈال دیتے ہیں کھولی کرنا بھول جاتے ہیں بعض ساتھی ایسے غسل کی دوران وہ ناک میں پانی چڑھانا بھول جاتے ہیں کلی کرتے ہیں ناک میں پانی چڑھانا بھول جاتے ہیں یا دونوں کرنا بھول جاتے ہیں کلی کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور ناک میں پانی چڑھانا بھی بھول جاتے ہیں اور ڈائریک اپنے جسم کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں تو اس طریقے سے غصل کرتے ہیں بعد میں پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے تو میں نے کلی نہیں کی میں نے ناک میں پانی نہیں ڈالا تو پھر دوبارہ اثر انہوں غصل کرتے ہیں یہ غلط ہے اگر آپ سے کلی کرنا بھول گیا یا ناکمی پانی چڑھانا بھول گیا بعد میں جسم پر پانی ڈالنے کے بعد اگر آپ کو یاد آ جائے تو پھر دوبارہ اثر انہو غسل کرنا نہیں ہے اسی وقت آپ کلی کر لیں ناکمی پانی چڑھائیں آپ کا غسل صحیح ہوگا اثر انہو غسل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ ایک غلطی دوسری غلطی لوگ یہ کرتے ہیں یہ ناف کے اوپر جو ہے غسل کرتے وقت ہاتھ نہیں مارتے وہاں اچھے طریقے سے پانی نہیں پہنچ جاتے یہ اس طریقے سے غسل نہ کریں بلکہ آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کیونکہ بعض اوقات اوپر اوپر سے جواب پانی ڈالتے ہیں تو ناف میں چونکہ پانی اندر تک نہیں پہنچتا جس سے آپ کا غسل نہیں ہوتا وہ جگہ خوش کرے جاتی ہے تو اچھی طریقے سے وہاں پر پانی پہنچانے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے جن کے ہاتھوں میں انگوٹی ہوتی ہے یا ہاتھ میں گڑی ہوتی ہے اس کو پیل کے وہ غسل کرتے ہیں تو اس میں بھی خاص خیال رکھی ہے لوگ جو ہے اوپر اوپر سے پانی ڈال دیتے ہیں انگوٹی اور گڑی کا خیال نہیں کرتے یا عورتوں کے ہاتھ میں انگوٹی اور کنگن ہوتی ہے تو اس چیز کو تو پہلے نمبر پہ آپ بہتر یہی ہے کہ اتار کر غسل کر لیں تاکہ آپ کا پورا جسم گیلا ہو جائے کوئی جگہ خوشک نہ رہے لیکن اگر آپ بھول گئے اور اسی کے ساتھ غسل کر رہے تو پھر اچھی طریقے سے اس کو ہلائیں اس کو ہلا ہے تاکہ پانی اچھی طریقے سے اس کی نیچے پہنچ جائے اور اسی طریقے سے جن عورتوں کے ندیاب بالیاں ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اچھی طریقے سے ان کو ہلائیں تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے بہتر تو یہی ہے ان کو اتار کر غسل کر لیں اور اچھی طریقے سے وہاں پر ہاتھ ماریں تاکہ اندر سراخوں تک پانی پہنچ جائے ورنہ اگر خوشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے ایک بال بھی اگر خوشک رہ گیا یا اس کی جڑ تک پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا تو اس لئے آپ خاص خیال رکھیں غسل کرتے وقت اپنے سر کے پر ہاتھ پیر دیں اچھی طریقے سے اس کو دولیں تاکہ آپ کے سر کے تمام بال گیلے ہو جائے اور ان کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے کیونکہ اگر ایک بال بھی خوشک رہ جاتا ہے یا اس کی جڑ تک پانی نہیں پہنچتا تو آپ کا غسل نہیں ہوتا عورتوں کے لئے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ان کے بال گندے ہوئے ہیں تو گندے ہوئے بالوں کو جو ہے کھولنا ان کے لئے ضروری نہیں ہے ان کو تمام بالوں کا گیلہ کرنا ان کے اوپر فرض نہیں ہے بس جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے اگر ان کے بال کھولے ہوئے ہوں تو پھر تمام بالوں کا جو ہے تر کرنا گھیلہ کرنا اور اسی طرح اس کے جڑوں تک پہنچانا یہ ضروری ہے خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کے لئے توڑی سی سہولتیں گم دے ہوئے بالوں کو جو ہے ان کے لئے کوننا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ جڑوں تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے بہرحال غسل کرتے وقت یہ چند غلطیاں لوگ کرتے ہیں جس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ان کا دیان نہیں جاتا تو غسل کرتے وقت ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں سنت طریقے سے جو ہے آپ غسل کریں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا سنت طریقے سے غسل نہیں کریں گے غسل تو آپ کا ہو جائے گا لیکن سنت کی موافق نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا غسل تو ہو جائے گا لیکن آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے مجھے امید ہی میری باتیں آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گی ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ